اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو انادھر ویڈیو باوٹ بٹکوائن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹکوائن یا جو بل رند ہے وہ اوور ہو چکا ہے گزر چکا ہے سارے کے سارے کوئنز نیچے آئیں گے بی ٹی سی کی برائز نیچے جائے گی بی ٹی سی تھرٹی تھاؤزن پہ جا رہا ہے بی ٹی سی ٹونٹی ایٹ تھاؤزن پہ جا رہا ہے وہ ریسیشن کی باتیں ہیں ریسیشن ہو رہا ہے ریسیشن کب ہو رہا ہے ریسیشن کا ٹائم آ گیا ہے ریٹ کٹس ہو رہے ہیں فلا فلا بلا بلا اور مارکٹ ساری کی ساری ڈاؤن آ رہی جو ہسٹوریکل ڈیٹا آپ کے سامنے ہوتا ہے اس ڈیٹا کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے جو بھی ماتھمیٹیکل کلکولیشنز آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں جو بلوکچین چیز آپ کو دکھاری ہوتی ہیں ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے یہ جو باقی باتیں ہوتی ہیں نا مارکٹ میں یہ سارے یہ سارے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو منٹلی منپلیٹ کرتے ہیں فیزیکلی آن چین ڈیٹا کچھ اور بڑا ہوتا ہے آن چارٹ آپ کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے آپ کی منٹلی چیزیں اور دکھائی دے رہی ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے مارکٹ نیچے جا رہی ہے مارکٹ تیس ہزار پہ جا رہی ہے مارکٹ اٹھائیس پہ جا رہی ہے مارکٹ واپس جا رہی ہے بھئی بیئر مارکٹ ہے پھر یہ بل مارکٹ تو نہیں ہے نا آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں بھری جا رہی ہیں کہ آپ لوگ شارٹ کریں اچھا جو لوگ تیس ہزار کا بول رہے ہیں وہ ہنڈر ایکس پہ جا کے شارٹ کر دیں بیٹی سی کو کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ تیس ہزار پہ بٹ کوئن جا رہا ہے ان کو بولیں کہ اپنے چارٹ شو کروائیں ہنڈر ایکس کے ساتھ بٹی سی کو شارٹ کریں یہاں سے کہ تیس ہزار پہ بٹی سی جا رہی ہے تو بات ماننے والی ہے کہ یہ واقعی تیس ہزار پہ بٹی سی جا رہی ہے اگر وہ شارٹ نہیں خود کر رہے تو اس کا مطلب ہے صرف باتیں ہیں لوگوں کے صرف دماغوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ابھی کچھ آنچین ڈیٹا جو ابھی آپ لوگ کے ساتھ میں نے آپ لوگ کے لیے میں نے ریسرچ کی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ کہاں تک ہم اپنے پیسے کو ہولڈ کر سکتے ہیں کیا یہ ٹائم بائنگ کا ہے کیا مزید نیچے جائے گی پرائز کیا ہمیں یہاں سے پوزیشنز اوپن کرنی چاہیے کیا ہمیں یہاں پر سپورٹ میں بائنگ کرنی چاہیے ان سب چیزوں پر بات پریں گے اور بٹی سی کی نیکس جو موفمنٹ ہوگی اس پر بھی بات پریں گے سب سے پہلے تھوڑا سا اسٹوری کے لیے دیکھیں گے کہ بٹی سی نے کس طرح سے موف کی ہے ابھی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں رینبو چارٹ کے اوپر یہ ہمارے پاس رینبو چارٹ ہے بٹی سی کا بلوکچین سینٹر ڈاٹ نیٹ پر یہ پڑا ہوا جا کہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں یہ بقاعدہ ورکنگ میں ہے یہ سارے کا سارا چارٹ اچھے یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں ہمیں یہاں پر جو دکھائی دے رہی ہیں میکسیمم ببل ٹیریٹری یہ جو اوپر والا ریڈ زون ہے یہ جو سب سے ٹاپ پہ ریڈ زون ہے یہ ہے میکسیمم ببل ٹیریٹری کہ پھٹ جائے گا یہاں سے آکے اور ایکچولی یہاں پر پھٹا یہاں پر پھٹا یہاں پر پھٹا یہاں پر پھٹا اچانک سے گرہ اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا زون آ جاتا ہے سیل سیریسلی سیل یہاں پر آپ کو جو نیچے والی لیئر ہے اس پر لازمی طور پر سیلنگ کرنی چاہیے اس کے بعد یہ جو اس سے نیچے اورنج ہے فومو یہاں پر کریئٹو fear of missing out کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر سیل کر دیں گے تو مارکٹ اوپر نہ چلی جائے یا اگر نہیں سیل کریں گے مارکٹ نیچے نہ چلی جائے کچھ نہ کچھ مس ہونے کا ڈر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اگر مارکٹ اوپر گئی اور ہم نے پہلے سیل کر دیا تو بھی گھٹا ہے اگر مارکٹ نیچے گئی اور ہم نے پہلے سیل کر دیا ہم نے نا سیل کیا اور مارکٹ نیچے چلی گئی تو بھی ہم لازمیں جائیں گے سو یہاں پر یہ فومو کریئٹ ہو جاتا ہے اور جو یہ آپ کی اس سے نیچے والی لیئر ہے اس پر آپ کہتے ہیں is this a bubble کیا یہ bubble ہے کیا پھٹ سکتا ہے yellow territory میں کہا گیا ہے hold hold کریں hold on for dear life نیچے green territory ہے light green still cheap اس سے نیچے تھوڑی dark green ہے accumulates یہاں پر accumulate کریں یہاں پر buy کریں رکھیں hold کریں اس سے نیچے red territory ہے یہ بھی آپ کے پاس buying zone ہے سب سے نیچے بیسٹی کے لیئے fire sale بیسٹی کے لیے fire sale جب بھی fire sale میں آئیے مارکٹ اس کے بعد مارکٹ اپ سائٹ پہ چلی گئے ابھی دیکھیں halving یہ first halving ہوئی 2013 میں second halving ہوئی 2016 میں third halving 2020 میں fourth 2024 میں اور fifth ہوگی 2028 میں ابھی history ہمیں کیا بتا رہی ہے 2016 میں یہ halving ہوئی ہے جولائی کے مہینے میں یہاں پر جولائی کا مہینہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ نیچے جو آپ کو black سا چارٹ دکھائی دے رہا ہے اس چارٹ کے اوپر date لکھے ہوئی ہے 7-5-2016 exactly یہاں پر date ایک دو آگے پیچے ہوگی کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے یہ چارٹ کے اوپر جب بھی کرتے ہیں pin point اس پر نہیں آتا لیکن جولائی کے اندر halving ہوئی ہے جولائی 2016 جولائی 2016 کے بعد یہ market sideways رہی almost almost January 2017 تک 7-8 مہینے market sideways رہی ہے اس کے بعد market نے pump لیا اور 2017 کے دسمبر میں market نے top لگایا اور market اس کے بعد نیچے گر گئی 2016 7-1 مہینہ 2017 12-1 مہینہ اور top تھا market کا آگے آجائیں third halving third halving 5-1 مہینے 2020 میں ہوتی ہے 5-1 مہینے 2020 میں market sideways کہاں تک رہتی ہے 10-1 مہینے 2020 تک 5 مہینے market sideways رہتی ہے ابھی بھی market 6 مہینے ہوگے market 5 مہینے sideways رہتی ہے 5-1 مہینہ 2020 halving اس کے بعد top کہاں پہ لگا ہے 11 مہینہ 2021 almost 16-17 مہینوں کے بعد top لگا پیچھے بھی آپ دیکھیں تو 7-1 مہینہ 2016 اور 11 مہینہ 2017 almost 15-16 مہینے یہ لگے 15-16 مہینے یہاں پہ لگے ابھی دیکھیں یہاں پر halving آپ کی ہو رہی ہے 14 مہینہ 2024 14 مہینہ 2024 یہ ہے 5-1 مہینہ 2020 اور 11 مہینہ 2021 یہ چوتھا مہینہ 2020 ہے obviously 10 مہینے میں 11 مہینے میں جا کے آپ کا top لگے گا 2025 میں اکتوبر میں سپتمبر میں یہ دو مہینے ہوں گے جب مارکٹ مارکٹ سے 100% آؤٹ ہونے کا ٹائم ہوگا یہ ہے ہسٹری جو پیچھے میں 2016 سے لے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں پیچھے یہ پسٹ ہالونگ تھی یہ 2012 کے دسمبر میں ہوئی اور 2013 کے دسمبر میں جا کے نومبر میں جا کے بیٹی سی نے ٹاپ لگایا اور 2013 کے بعد مارکٹ نیچے آگے اس کے بعد آگے چلتے ہیں پیر انگریٹ ہمارا 29 پہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے یہ اپ سائیڈ پہ آرہی مارکٹ میں موومنٹ اور یہ باقی چیزیں جو یہ ہمارے پاس ساری لیکویڈیٹی ہے یہ اوپر سائیڈ سے نیچے سائیڈ ہمیں مارکٹ دکھا رہی ہوتی ہے ان calculations کو دیکھنا چاہیے یہ سارے سارے سیڈی 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 سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں یہ مارکٹ نیک بول رن دیا 2013 2013 کے نومبر میں ہمیں یہاں پر رینبو چارٹ کیا بتا رہا ہے 2013 11 مہینہ 11 مہینہ ٹاپ لگایا 2013 2 دسمبر یہ last week تھا مارکٹ اس کے بعد ڈاؤن آگے اچھا چار phase ہوتے ہیں ہر مارکٹ میں ہر بول رن میں چار فیز ہوتے ہیں سب سے پہلا بیئر مارکٹ اس کے بعد اکمولیشن اس کے بعد ہالوینگ منت ہالوینگ ایئر اور اس کے بعد بول رن بیئر مارکٹ اکمولیشن ہالوینگ یہ چار چیزیں آپ نے نوٹ کرنی اس میں جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ چار چیزیں آپ نے دیکھ چار چیزیں سب سے پہلے دیکھیں یہ 2014 کا سال میں یہ مارک کیا ہے 6 جنوری 2014 سے 29 دسمبر 2014 یہ بیئر مارکٹ ساری ڈاؤن آ رہی ابھی ہولڈنگ کرنی ہے مارکٹ میں ہم نے بائنگ کرنی ہے جو ڈیپائی بائنگ کرنی یہ جتنے پیسے ڈال سکتے اس سال کے اندر ڈال دیں 29 دسمبر 2014 سے لے میں اگلا سال مارک کیا ہے چار جنوری 2016 یا دسمبر 2015 کر لیں 29 دسمبر 2014 یا یکم جنوری 2015 سے 31 دسمبر 2015 کر لیں یہ باکس چھیک ہے آپ کا یہ باکس ہے اکوملیشن پیریئر اب دیکھیں اس کے اندر مارکٹ نے لو لگا دیا یہاں پر مارکٹ نے لو لگا دیا 173 ڈالر کا 10 اگس 2015 کو یہ ہمارا اکوملیشن پیریئر تھا اکوملیشن کا یہ 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 بھی کمپلیٹ ہو چکا اب آ جائیں بی ٹی سی ہالوینگ یہاں پر یہ 2016 بی ٹی سی کی ہالوینگ ہوتی ہے دیکھیں یہ ہالوینگ کہاں پہ ہوئی ہے یہ 2016 کا سال ہے بی ٹی سی کی ہالوینگ ہوتی 2016 کے 6 مہینے میں 6 7 مہینے میں یہ بی ٹی سی کی ہالوینگ یہ آگیا یہ آپ کو ہالوینگ دکھا رہی ہے یہ میں نے مارک کیا ہو ہے دسمبر 2016 جنوری 2016 اگلا سال آ جائیں اس سے اگلا سال آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ 2017 2017 جنوری سے لے دسمبر تک 11 دسمبر کو 2017 کو بی ٹی سی کی پرائز ٹاپ لگا دیتی ہے یہ آپ کے پاس ٹاپ لگ گیا یہ آج 2017 یہ 2017 کا آپ کے بارمہ مہینہ بارمہ مہینہ 2017 مارکٹ نے ٹاپ لگا دیا ٹاپ لگا کے مارکٹ یہاں سے نیچے اب یہ ہمارے پاس چار چیزیں پوری ہو گئیں بیئر مارکٹ اکوملیشن ہالونگ ایونٹ بل مارکٹ اب آگے آجائیں 2018 2017 تک یہ پورا ہو گیا 2018 یہ سال جنوری 2018 دسمبر 2018 یہ آپ کے بس بیئر مارکٹ آگئی اس کے بعد یہ ہمارے پاس اگلا سال آگئی اکوملیشن پیریٹ کا یہ 2019 2019 جنوری سے لے دسمبر 2019 تک مارکٹ نے لو دیا یہ آپ کے بس مارکٹ کا لو آگیا 3351 اکوملیشن پیریٹ ہے یہاں پر بائنگ کریں آگے آجائیں 2020 2020 کا ہالوینگ ایوینٹ جنوری 2020 سے لے دسمبر 2020 تک یہ آپ کا ہالوینگ یہ آگیا اب اس میں دیکھیں تیسری ہالوینگ کب ہوئی ہے 2020 کے پانچ میں مہینے میں آگے آجائیں 2021 جو کہ ہمارا بلڈ جنوری 2021 سے دسمبر 2021 تک یہ آپ کے پاس یہ مارکٹ نے ٹاپ دیا اس میں بھی پورا ہوا چار بیئر مارکٹ اکوملیشن ہالوینگ ایوینٹ اینڈ بول مارکٹ آگے آجائیں آپ یہ آپ کے پاس جنوری 2021 جنوری 2022 اور دسمبر 2022 یہ آپ کے پاس بیئر مارکٹ آگے 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 آپ کھوملیشن ہی 2023 جنوری 2023 سے دسمبر 2023 یہ مارکٹ اکوملیٹ کرتی لیے یہاں پر آپ نے بائنگ کرنی تھی یہاں پر کس طرح سے مارکٹ چل دیگئے یہ آپ کے پاس اکوملیشن پیریٹ ہے اب نیکسٹ آ جائیں جناب آپ ہالوینگ ایوینٹ میں یہ آپ پاس تیسرا سال آگیا 2024 جنوری 2024 دسمبر تک ہی آپ کے پاس ہالوینگ ایوینٹ ہے اس میں مارکٹ نومبر میں جا کے بمپ کرنے لگ جائے جیسے آپ کو دکھائی رہے رہے ہالوینگ پیریٹ میں بھی بیٹی سی کی پرائز ہالوینگ ایوینٹ میں دس ہزار سے مارکٹ دوبارہ گری تھی اور چار ہزار پہ آگئی تھی چھ ہزار ڈالر کا ڈمپ تب بھی آیا تا ابھی ستر ہزار سے گری ہے اور پچاس ہزار پہ چکے ہوں گے تب آپ نے پیسہ نکال لینا ہے یہ آپ کو میں پیچھے چار چار آٹ چار بارہ یہ بارہ مہینوں کی بارہ جو ایئرز ہیں ہمارے پاس یہ میں آپ ہسٹری بتائی دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار چوبیس تک دس سالوں کی ہسٹری بتا دیا گیار سال آگے ہمارے پاس چلے گا اور اس کے بعد مزید آگے آئیں تو یہ آپ کے پاس دوہزار پچیس میں ٹاپ لگے گا دوہزار چھبیس بیئر مارکٹ ہوگی دوہزار ستائیس اکومولیٹنگ مارکٹ ہوگی دوہزار اٹھائیس ہالونگ ایوینٹ ہوگا اور دوہزار انتیس میں بولڈرن کر کے دیکھیں گے کہ کیا مارکٹ نے واقعی ایسے بھی کیا جس طرح سے ہمیں مارکٹ آن چین ڈیٹا دکھا رہی ہے کیا وہ چیزیں ہمیں آگے بھی دکھائی دیں گی یہ انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے اب ہم چلتے ہیں شورٹ ٹرم میں جو کہ ہم ابھی دیکھنا lower lows and lower highs بناتے ہوئے مارکٹ میں کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں اگر مزید low بنتا ہے تو مارکٹ ہمیں 46,000 44,000 کا یہاں تک 46,000 and 44,000 کا low ہمیں مارکٹ دے سکتی ہے یہاں پہ مارکٹ آ سکتی ہے ادھر سے گر کے لیکن ہمارے پاس کیونکہ 52,000 ایک major سپورٹ بھی ہے یہاں پہ مارکٹ نے سپورٹ بنائی ہوئی ہے اور دوسری چیز میں ہائی بنانا ہوگا یہ دس دن میں بنا لے پندرہ دن میں بنا لے بیس دن میں بنا لے تو ہم ایک اس کے بعد ایک higher low consider کریں گے پھر مارکٹ کچھ اس طرح سے move کرنے لگ جائے اور ابھی آج کا دن بھی 54,000 چار سو پہ چل رہا ہے ویکلی کلوزنگ تو مارکٹ کلوز ہو جائے زیادہ بہتر ہو جائے تو یہاں سے مارکٹ اپس سائیڈ پہ جانے لگ جائے لیکن let's see مارکٹ موو کیا کرتی ہے مارکٹ میں کیا مزید نیچے لے کے آنا ہے لیکن یہ جو سنٹیمنٹ ہے مارکٹ میں ریسیشن کا یا مارکٹ میں بیئر کیا 49000 کی نیچے گر کے آپ لوگ 46000 پہ نہیں آئیں 44000 نہیں دیکھیں گے کیا کوئی بھی سپورٹ اتنی سٹرانگ نہیں ہے کیا وہاں سے بیٹی سی واپس جائے کیا وہاں سے all ٹائم ہائی کی طرف جائے اگر 30000 پہ آنا ہے تو 30000 پہ آنے کے لیے کوئی ایک مہینے چاہیے ہوں گے all ٹائم ہائی بنانے کے لیے پھر تو انڈ ہو گیا ہر چیز یہ تو کہانی ختم ہوگی پھر تو مارکٹ نیچے جا رہی ہے ابھی ریسیشن کی نیوز آ رہی ہے لیکن ریسیشن کی ریٹ کٹس ہوتے ریٹ کٹس کے بعد ریسیشن آتا ہے ریٹ نیوز آ رہی ہے ریسیشن کا ٹائم آ رہی ہے بہت زیادہ پرابلم بڑھ رہی ہے انفلیشن بڑھ رہی ہے کل ریسیشن لگ گئی ہے اور جناب پر سو بیٹی تھی تھی پرائز 30 ھائی بڑھ ہے مصلاح ایسے مارکٹ چلتی ٹائم لیتی ہے ہر چیز چلتا ہے وہ مارکٹ سے کبھی نقصان نہیں اٹھ سو یہ کچھ مارکٹ کی اپ ڈیٹ تھی ابھی لیکویڈیشن جو ہے ہمارے پاس اپ سائیڈ پہ تھوڑی بہت پڑی ہے یہ چون ہزار پہ چون ہزار نو سو پہ نیچے والی سائیڈ پہ بڑا کلین چارٹ ہے کیونکہ والیم ہے ہی نہیں مارکٹ میں بہت کم والیم ہے اب یہ پر دیکھتے ہیں یہ ساری لیکویڈیٹی پہ پڑی ہے اور میرے خیال کے مطابق چانسی زیادہ ہیں کہ مارکٹ اپ سائیڈ پہ جائے لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مارکٹ کو منڈے والے دن اپ بید رہے سی ایمی کیاپ کرییٹ نہ کرے سی ایمی کیاپ کرییٹ کرے گی مارکٹ پھر اٹھانے آ جائے تو یہ کچھ میری جو پریڈکشنز ہیں یہ جو میں مارکٹ کو دیکھ رہا ہوں یا جو میں چارٹ کو دیکھ رہا ہوں یہ جو آپ لوگ کے دل میں جو ڈر ہے اس در کو میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں لیٹ سی مارکٹ ہے مارکٹ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو پیچھے چودہ سال کی ہسٹری میں پڑی ہوئی ہیں وہ چینج ہندر پرشنٹ ہی ڈائیولٹ نہیں ہو سکتی ہیں اس طرح سے پہلے چیزیں پوزیٹیو ہو رہی تھی اور اب اس سال ہمارے ساتھ آکے یہ ہو جائیں یہ ہم ہر سال مہینوں کا ایونٹ بھی نہ ملے اور ہمیں کوئی پرائز میں موومنٹ بھی دکھائی نہ دے یہ ہمارے ساتھ ہی سارا کچھ آکے ہو رہے ہے اس جنریشن کے ساتھ ہم جب سے کوئی آپ کی رائے ہو کوئی آپ لوگ آپ لوگ میں کوئی چیز چل رہی ہو گر گری ہے جو بھی چیز ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن آپ لوگ کے لیے حاضر ہے اس پہ آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پرمیم گروپس کے